سلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور اپنا ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئکم کو بھی کلک کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کریے گا تاکہ کمنٹس پڑھ کر دلخوش ہو جاتا ہے آپ لوگ بہت اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں تھینکس آپ سب کا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اس کے نئے بہت بہت شکریہ تو چلیے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کو جو ویلوگ ہمارا ہے وہ ربی لوگ کے حوالے سے ہے اور ربی لوگ والے دن ہم لوگ کچھ زرہ گھومنے گئے تھے بچوں کو لے کر گئے تھے کہ بچوں کو باہر گھومانے کی نہیں ہے کہ لائٹر وغیرہ جو سجیا باتا سب کچھ وہ دکھانے کیلئے لے کے گئے تھے بچوں کو اور ہم نے کہا تھا کہ بچے دیکھیں کہ کس طرح کا ماحول ہوتا ہے بہاہ جب جاتے ہیں ان دنوں میں اور آج کے دن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن ہے تو لوگ کس طرح ایک دوسرے کو چیزیں باڑتے ہیں لوگ کس طرح ایک دوسرے کو چیزیں ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں وہ سب ہم بچوں کو دکھانے کیلئے لے کے گئے تھے تو یہاں پہ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ایک بات مجھے دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ لوگ جو ہیں جب ایک دوسرے کو چیزیں باٹ رہے ہوتے ہیں چیزیں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح پھیک کر دیتے ہیں نا کہ جیسے بس ان کو انسان سمجھ کے ان کو نہیں دے رہے کہ جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی جانور سمجھ کے ان کے آگے ڈال لیں تو میں آپ لوگوں سے سب سے روکیسٹ کرتی ہوں کہ اس طرح مت کیا کہ آپ چیزیں لوگوں کو پھیک کر دیں وہ لوگ بھی انسان ہیں بیچارے کچھ لوگ تو ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سال بھر جوئے وہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ دن آئے گا تو ان لوگوں کو اچھے اچھے کھانے کی چیزیں ملیں گی اچھے اچھے کھانے ملیں گے وہ بیچارے اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور جب ان لوگوں کو اس طرح دیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ بھی پھر نہیں لگتی وہ چیز جو اس چیز کے مستحق ہوتے ہیں ان لوگوں کے پھر وہ چیز ہاتھ بھی نہیں لگتی وہ دوسرے لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے یا گر جاتی ہے زائے ہو جاتی ہے مٹی میں مل جاتی ہے تو پلیز آپ لوگ ایسا مت کیا کریں کسی کو بھی دینا ہے جو آپ سب کے ہاتھوں میں دیں جا کے بھلے آپ جو نا آپ کے پاس لوگ زیادہ آ جاتے ہیں لیکن سب کے ہاتھوں میں دیں پلیز اس طرح پھیکا مت کریں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور دوسری بات جو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو گاڑیوں میں چیزیں بات رہے ہوتے ہیں وہ مین روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مین روڈ پہ کھڑے ہونے کے بعد پھر وہ چیزیں بات رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس گاڑیوں کا بائکوں کا رکشوں کا ہر چیز کا اتنا رش لگ جاتا ہے کہ دوسرے جو پیچھے سے گاڑی یہاں آنے والی ہیں جو ٹریفک جا رہا ہے وہ ٹریفک جو ہے جام ہو جاتا ہے اس ٹریفک کو پھر جانے کا راستہ نہیں ملتا تو اس طرح ٹریفک جگہ جگہ پھر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے جگہ جگہ ٹریفک جام ہو رہا ہوتا ہے جگہ جگہ لوگ جو فسے ہوئے ہوتے ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو پلیز اس طرح مت کیا کریں ایک سائٹ پہ کھڑے ہوکے سرویس روڈ پہ کھڑے ہوکے آپ لوگوں کو وہاں پہ بلا کے چیزیں دے دیا کریں تاکہ لوگ مکہ کی جو ہے وہ چیزیں لے لیں تو روڈ جام نہ ہو روڈ بلاک نہ ہو آنے جانے والوں کو پریشانی نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں محمد جو ہے اتنا پیارا لگ رہا تھا سجاوہ تھا یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ایک طرف جو یہ محمد سجاوہ تھا اور اس کے دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ اللہ سجاوہ تھا تو وہاں پہ اللہ اور محمد یہ سجاوہ تھے اتنا پیارے لگ رہے تھے تو میرے گا چلیں چھوٹا سا کلیپ اس کا بھی بنا لیا جائے اور آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ ایک سائٹ پہ اللہ لکھا ہوا تھا اور ایک سائٹ پہ محمد لکھا ہوا تھا بہت پیارے لگ رہے تھے یہ ویڈیو میں تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن آپ سامنے جا کے جب آپ دیکھتے تو بہت پیارے لگ رہے تھے یہ تو بس میں نے گئے بھی چھوٹا سا کلیپ بنا لیا تھا تو بس آپ لوگوں کو تک میرے ایک چھوٹا سا پیغام پہنچانا تھا کہ پیز بس اس طرح مت کیا کریں لوگوں کے ساتھ اور جو اس چیز کے مستحق ہیں ان تک وہ چیز پہنچ جائے اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے جو ہے یہ سنو فال کی طرح یہ بنایا تھا پورا سجائے تھا اتنا حسین لگ رہا تھا دیکھنے میں بس واقعی فیل ہو رہا تھا کہ ہم سنو فال ہو رہی ہے کہیں پر اور ہم وہاں پر آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارا انہوں نے سجائے تھا اتنا پیارے لگ رہا تھا ریال میں دیکھنے میں بات الگ ہوتی ہے ویڈیو بھی اتنی چیز جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں آتی جتنا ریال میں اچھی آتی ہے انہوں نے یہاں فارا لگائے تھا اور یہاں پہ رہو بہت آئے تھے دیکھنے کے لئے بہت رش ہو رہا تھا بہت مشکل سے میں نے یہاں پہ ویڈیو بنائی تھی بہت اچھا لگ رہا تھا بس دن نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں سے جائیں اور بس دن چاہ رہا تھا بس یہاں پہ ہم ویڈیو بناتے رہیں تو آپ لوگ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تو پلیز آپ لوگ اب اس طرح مت کیا کیجئے گا اور یہاں پہ ہم ایک شخصیت سے ملے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا فاروق بھائی ایمکی ایم کے جو بانی ہے فاروق ستار جی وہ ہمیں یہاں پہ مل گئے تھے تو ہم نے تھوڑا سا ان کا بھی کلیپ بنا لیا وہ بھی بچوں کو جو ہے وہ چیزیں بات رہے تھے اور ہمیں بہت اچھا لگا ان کو دیکھ کر ان سے مل کر اور بہت خوشی ہوئی کہ وہ بھی جو ہے لوگوں میں چیزیں وغیرہ جو ہے وہ بات رہے ہیں تو بہت اچھا لگا ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی پہلی دفعہ کسی سیاستدان کو کسی جو ہے بڑی شخصیت کو اتنے قریب سے دیکھا تو بہت خوشی ہوئی دیکھ کر تو ویورز آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری باتیں کیسی لگی ہیں اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز معذر کے ساتھ آپ لوگ اسے سوری کرتی ہوں اور اگر باتیں اچھی لگی ہو تو اچھے اچھے کمنٹس کریے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا